بسم اللہ الرحمن الرحیم امزل الزکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پرینٹس کے ساتھ چل کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پرینٹس ابھی تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر رہے ہیں تو دیوزی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اس کو لائک کرو اس کو کامنٹ کرو اور اس کو شیئر کرو پرینٹس میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو میں چل کے ویڈیو کو انجوائی کرو پرینٹس میں ملتا ہوں پرینٹس پاک فوج زندہ باد میں سک موجود ہوں اپنے گاؤں کا جو پہلا مین پاسٹاپ ہے یہ سامنے آپ لوگوں کو ایک شہید فوجی کا ایک فوٹو نظر آرہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا مین راول پنڈی سے پنڈی گیو روڈ اس کی حالت کافی زیادہ آپ دیکھیں خستہ ہو چکی ہے جیسے روڈ کراس کریں تو یہ رستہ میرے گاؤں کو جا رہا ہے وہ سامنے میرے امیر بھائی کھڑے ہیں اور یہ ہے ہمارا پامپ آلا سٹاپ پامپ کا ایک ویو یہ ہمارا مین بس سٹاپ بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک پامپ بھی ہے یہ بچے پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں پامپ سے یہ رستہ ہمارے گاؤں کو جا رہا ہے پامپ کے ساتھ یہ پامپ کا ایک ویو اس کے ساتھ یہ ایک راول پنڈی اسلام آباد راول پنڈی راول پنڈی سے پنڈی گیو روڈ وہ بائیک آ رہا ہے جو کہ روڈ کی حالت کافی زیادہ خستا یہ میرے گاؤں کے بچے کھیل رہے ہیں یہ بچے بھائلوں کی دور لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے جی بیل آگے دو بندے اس کو دوڑا کے لے کے جا رہے ہیں یہ بھی میرے گاؤں کا ایک چھوٹا سا بچہ پرنڈز میرے گاؤں کا جو ابائی پیش ہے وہ ہے زراد یہ میرے قربان بھائی جا میں مسجد میں پانی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ پانی کا بھی کوئی خاطر کا نظام نہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے موویشی رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے کرمداد خان جا رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم یہ ہمارے حالی چرمین صاحب اور یہ کرمداد صاحب جا رہے ہیں موویشیوں کے لئے چارہ وغیرہ لینے ہیں یہ ہمارے نواب صاحب ہیں جو موویشیوں کے لئے چارہ لے گا رہے ہیں یہ ہمارے کامران بھائی موویشی دن کو جراتے رہے ہیں شام کا ٹائم ہے تو اس وقت یہ گھر لے کے جا رہے ہیں ابھی جیسے یہ کیمرے میں آتے ہیں یہ آگے کیمرے میں موویشی یہ ہمارے صادق بھائی صبح صبح کی ٹائم گذہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے گاؤں کی ایمبولنس سکوال ویل فیر سوسائٹی کی فرنڈز ہمارے گاؤں میں یہ کام بہت ہی اچھا ہو رہا ہے سکوال ویل فیر سوسائٹی اس کی ایمبولنس کافی اچھی سرویس ہیں لوگوں نے دیوئے میرے بھائی ہیں کو لے گئی ہیں وہ چلے گئے ایمبولنس اور اس وقت میں کھڑا ہوں گاؤں میں ہمارے گاؤں میں پانی کی ایک ٹینکی جس کی حالت کافی زیادہ خستہ ہو چکی ہے وارٹی سپلائی کا نظام جو کہ نہ ہونے کے برابر یہ گاؤں کا ایک view اور یہ آگیا ہمارا گورنمنٹ گارلز ایلیمنٹری سکول میرے گاؤں کے گورنمنٹ گارلز ایلیمنٹری سکول کا ایک view یہ اور اس وقت میں کھڑا ہوں ہمارے گاؤں کا جو مین چوک ہے وہ شہزاد ہے اور کاری ہے چھوٹا لڑکا جو کہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ آگیا ہمارے یوسف بھائی کی دکان جو کہ بچے سکول جا رہے ہیں تو صبح صبح کے ٹائم چیزیں لے رہے ہیں یہ ہمارے یوسف بھائی کی دکان اور وہاں پہ میرا چھوٹا سا ایک فرینڈ علی کھڑا ہے جو کہ اس کی میں سیپریٹ ویڈیو ایک آپ لوگوں کے لیے بنا کے پبلش کی ہوئے میں نے اپنے چینل پہ علی کی نات کی یہ علی چلا گیا اور اس وقت میں موجود ہوں میرے گاؤں میں میرے ایک عزیز ہی ہیں عابد بھائی عابد بھائی کا گھر ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت کبھی زیادہ خرچہ کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور یہ آپ کو سامنے سے ایک ویو میں دے رہا ہوں ان کے گھر کا ایک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا یہ ان کے گھر کا ایک ویو ابھی میں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ پاک لمبی زنگی دیں کیونکہ فرینڈز عابد بھائی نے ہماری دعوت کیو ہی آج اور ابھی میں چلتا ہوں کیونکہ میرے فرینڈز بیٹ کر رہے ہیں یہ آگیا میں عابد بھائی کے گھر میں یہاں سے ان کے سین کا ایک ویو وہ بائک کھڑے ہیں سامنے اور وہ سامنے میرے فرینڈز بیٹھے ہوئے ہیں یہ عابد بھائی کے گھر کا ایک ویو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو نصیب کرے اللہ پاک خوشیاں دے بہت ہی زبرداز بنایا ہوئے عابد بھائی نے خرصہ کر کے اور ابھی میں ملواتا ہوں آپ کو کچھ فرینڈز ہی یہ آگیا دانش بھائی امیر بھائی غبید بھائی اس کے ساتھ ہی حسیب بھائی عزہر بھائی محسن بھائی نومان بھائی بیدار بھائی توفیل بھائی اور ساجد بھائی یہ عابد بھائی کے گھر کے سیلنگ کا ایک منظر پنکھے چال رہے ہیں اور یہ آگیا میرے سارے فرینڈز جو کہ آپس میں بیٹھ کے گھر پہ لگا رہے ہیں عبید بھائی میری طرف دیکھ رہا ہے اور یہ آگیا میرے سارے فرینڈز تینکیو سو مچ اور لب یو آل اور ابھی میں چل رہا ہوں عابد بھائی کی جو بیٹھک انہوں نے بنای ہوئے عام ٹرنکس کے لیے اس میں یہ آگیا ہمارے سعید بھائی اس کے ساتھ ہی سپیر بھائی یہ آگیا آگد بھائی کے گھر کے باہر ایک دکان جو کہ بچے چیزیں مغیرہ لے رہے ہیں جس سے یہ آگیا میرے آسم بھائی وہ ساتھ ہی بچے کیل رہے ہیں سوٹے سوٹے ہی آگے صحابہ بھائی وہ سامنے بائیک اور چھوٹا سا ایک بچ سا فرینڈز یہ آگیا ہمارے علاقے کے صورات مغفلی مغفلی کیونکہ مغفلی کی فصل کو پندرہ سے بیس دن رہتے ہیں تیار ہونے میں اس کے ہم آلاق سے ایک سیپریکٹ ویڈی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آنگا انشاءاللہ یہ مغفلی کی فصل کا ایک ویو کیونکہ ابھی میں چھال رہا ہوں پاپ کی طرف سارے فرینڈز بیٹھتے ہیں شام کے وقت اور میں پہنچ گئوں پاپ پہ یہ آگے میرے محسن بھائی یہ آگے میرے حافظ آسف بھائی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں امازر بھائی اس کے ساتھ ہی امیر بھائی اس کے ساتھ ہی ناصر بھائی تینکیو سو مچ اور فرینڈز ہم جب شام کا ٹائم ہوتا ہے آسر کا جب فری ہوتے ہیں سارے ڈیوٹیوں سے واپس آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ایک دے رہا ہوں میں یہاں سے سورج کا ایک ویو پامپ سے ویڈیو کو انجوائے کرتے رہے ہیں اس اپنا موجود ہوں گاؤں کے سینٹر میں وہ واٹر سپلائی کے دوک ہوئے ہیں یہ سورج کا ایک منظر اور فرینڈز جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اس ویڈیو میں حصہ لیا تھنکیو سو مچ ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا لائک کیجئے گا کامیٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی